گھر پہ بھی آپ ڈیزائنر بینگل بہت ہی آسانی سے بنا کے تیار کر سکتی ہیں اس کو بنانا بہت ہی جیدہ آسان ہے اسے میں نے ویسٹ بینگل سے بنایا ہے جو چھوڑیاں بیکار ہو جاتی ہیں پورانی ہو جاتی ہیں تو انہیں ہم فیک دیتے ہیں لیکن انہیں فکر ایک وجہ یہ خوبصورت سا ڈیزائن بنا کے آپ بہت ہی آسانی سے ویئر کر سکتی ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ گھر پہ ان سارے انگریڈنس کو یوز کر کے اور آپ اپنے کسی بھی ساری کی میچنگ بنا سکتی ہیں سوٹ کی میچنگ بنا سکتی ہیں کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے ساریوں کی میچنگ جو بینگل ہے وہ نہیں مل پاتی ہے تو اس کے لئے یہاں پہ یہ بینگل کا سیٹ میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں تو اس کو بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے سلک تھریڈ بینگل کا یوز کرنا ہے یعنی سلک تھریڈ دھاگا جو آتا ہے اس کا آپ کو یوز کرنا ہے اور اس طرح آپ کو کسی بھی کارڈ بورڈ کے ہلت سے ان کو رول کر کے اور اسے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا گلو لگائیں گے اور اس کے بعد جس بینگل پہ آپ کو اسے بنانا ہے اسے نیچے سے یہاں پہ چپکا لیں گے اور تھوڑا سا گلو چوڑیوں پہ فیلا لیں گے یہ دیکھیں اور اسے اچھی طرح سے سیکیور کر لیں گے آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی سادھانی سے دھیرے دھیرے کر کے آپ ان چوڑیوں پہ جتنے بھی دھاگے ہیں ان کو آپ کو اچھی طرح سے رول کرنا ہے ٹائٹ کرتے ہوئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نیچے سے یہاں سے ٹائٹ اس طرح کھش رہی ہوں پھر اوپر سے آپ فنگر کے ہلت سے سیکیور کر رہی ہوں تو اسی طرح سے آپ کو ان سارے بینگل کو آپ ہسانی سے بنا سکتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے پتلی اور چوڑی یعنی کڑا اور بینگل دونوں سائد کے بینگل کو تو اچھا ہی طرح سے میں نے کور کر لیا ہے یہاں پہ میں نے pink اور black دو کلر سے بنا رہی ہوں تو اس سے میں آپ کے ساتھ یہ سیئر کر رہی ہوں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہم glue لگائیں گے اور یہاں پہ glue لگانے کے بعد آپ کو یہاں پہ سٹون چپکانا ہے تو یہاں پہ میں purple white کلر کے یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں ball change ہوتے ہیں ہر کلر کے آجاتے ہیں چاہے آپ گولڈن کلر کے لئے گرین لے یا بلو لے وائٹ لے تو ہر کلر کے مل جاتے ہیں تو یہاں پہ جو میرے ساریوں میں جو بھی کلر یوچ ہوئے ہیں تو وہ سارے کلر میں یہاں پہ لگا کے ان سبی کو بنا رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے پہلے گرین کلر کے لگایا ہے یہاں پہ بول چین اس کے بعد میں نے وائٹ کلر کے لگایا ہے اور اس کے بعد میں نے جو ڈامینڈے سٹون ہوتے ہیں ان کو میں لگا رہی ہوں تو اس طرح سے صرف آپ کو گول گول بنا لینا ہے یہ آپ کو بہت آسانی سے مل جاگا اگر آپ چاہے تو اسٹیسنری کے دکان پہ بھی آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور نہیں تو اگر اگل بگل کی دکانیں ہو تو اس پہ بھی مل جاتی ہیں نہیں تو آن لائن آپ ان ساری چیزوں کو آسانی سے منگا سکتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایک لائننگ میں دے رہی ہوں گرین والے کا یہ دیکھیں اور اس کے پتلے پتلے سے گلو آپ کو لگانا ہے دھیان دینا ہے آپ کو اور اس کے بعد آپ کو جو وائٹ کلر کا بول چین ہے ان کو آپ یہاں پہ دونوں سائیڈ سے جو گرین کلر بیچ میں میں نے لگایا ہے اس کے دونوں سائیڈ میں ان سارے موتیوں کے جو لڑیا ہیں ان سبھی کو ایک ساتھ ہم ان پہ سیفٹ کر دیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت بن کے تیار ہوتا ہے جب اسے آپ بنائیں گے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ اپنے اسے گھر پر بنایا ہے اور کسی بھی ساری کی میچنگ آپ بنا سکتی ہیں چاہے آپ کڑا پہن رہے ہو بینگل پہن رہے ہو تو بہت ہی آسانی سے آپ ان سبھی کو بنا سکتی ہیں تو یہاں پہ جو بلیک کلر کا میں نے بینگل بنایا تھا اس پہ میں گرین کلر کے اس طرح بول چین لگا رہی ہوں اور اس طرح آپ کو چھپکا لینا ہے اور دونوں سائیڈ میں آپ کو وائٹ وائٹ کلر کی جو لڑیاں ہیں ان کو چھپکا لینا ہے تو دونوں سائیڈ سے ابھی آپ کو یہ کلر نہیں دیکھ رہے لیکن جیسے یہ گلو بلکل ڈرائی ہو جاگا تو پھر یہ بینگل بلکل فریز دیکھنے لگتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں اگر آپ چوڑے نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ پتلے پتلے سے بھی بنا سکتی ہیں میں نے بس آپ کو طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے آپ اپنے بینگل کو اپنے ساری کی میچنگ بہت ہی آسانی سے کسی بھی ساتھی پارٹی یا کسی بھی اوکیزن کے لیے آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں ان سب کو میں نے بنا کے تیار کر لیا ہے اس کے بعد جو میں نے پنک کلر کا بنایا ہے سٹارٹنگ میں پتلے والے ان کو بھی سیم اسی طرح سے ایک بلک کلر کا دھاگا جس طرح ہم کارڈ بورڈ کے ہلسے لیتے ہیں تو ٹوینٹی رول آپ کو کرنے ہیں اور اس طرح دھاگا کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں یہاں پر رول کروں گی پتلے سے دھاگے کو رول کر کے اور اگر پنک کلر والے پر اس طرح ہم اس کا ڈیزائن بناتے ہیں تو اس کا لک بہت زیادہ اچھا ہاتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ بلو لے رہی ہیں تو اس پر آپ اورنج لیجے گا یا یلو لیجے گا گرین پر بھی یلو یا وائٹ لیجے گا تو یہ سارے کمبینیشن جو کلر کے ہوتے ہیں ایک دم پرفیکٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر جب میں نے پنک پر بلیک لگا تھا تو مجھے یہ بہت لپنی لگ رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں خود کتنا پیانا لگ رہا ہے تو اسی طرح آپ اپنے جو بھی ساری پر آپ کی میچنگ کو اس کے اکورڈنگ آپ اپنا اس طرح سے ڈیزائن بنا سکتی ہیں بہت آسان طریقے سے یہ بن جائے گا اور اپنے پسند کا نصر ڈیجائن میں ڈڑا سکتی ہیں تو یہاں پر بیچ پر دیکھیں تھوڑے سے جوج جائے گا بچ گئے تھے یہاں پر ہم اچھے لگیں گے آپ یہاں پر چھپکائیں گی تو تو جو بچ بچ میں تھا یہ دیکھیں چاروں طرف سے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور اب یہاں پر میں تھوڑا سا ڈیزائن اور دوں گی جو میں نے بچ بچ میں دھاگے لگایا ہے تو گرین کلر کا بول چین میں نے لیا ہے اس کو بول چین بولتے ہیں اور گرین کلر کے دو طرح کے آتے ہیں اس میں ایک تھوڑے سے موٹے تھوڑے سے پتلے تو میں جو باریک والا چین ہوتا ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں اور یہاں پر جو میں نے بلیک کلر کی لائننگ دی تھی اس کے دونے طرف یہ گرین کلر کی جو بول چین ہے ان کو ہم سیفٹ کر دیں گے یا اس طرح سے ہم سیکیور کر لیں گے یہ دیکھیں تو سبھی سیم اس طرح جتنا ہے اتنے کو آپ کی جگہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور یہ آپ کا جو ڈیزائن ہے یہ بہت کمپلیٹ ہو گیا تو دیکھا آپ نے کیسے یہ بینگل بون کے بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے آپ کسی بھی سوٹ ساری کا میچنگ بنا سکتی ہیں اپنے ہاتھ سے اور ان سبھی کے جتنے بھی میں نے اس میں میٹریل لگا ہے سبھی آپ کو آن لائن بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے اور اس طرح 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 کے ڈیزائن دیکھا پنچ سکتے ہیں جس سے میں نے ابھی یہ ڈیزائن بنایا ہے پھر مجھے یہ بھی ڈیزائن اچھا لگ رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ڈیزائن پیارا لگ رہا ہے پھر یہاں بہت ہوا سا میں نے چینج کر کے اس ڈیزائن کو کچھ اس طرح لک دے دیا تھا یہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا اور یہ ڈیزائن تو مجھے اور بھی جدہ اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھیں تو اب آپ سبھی کو ان میں سے کونسا ڈیزائن اچھا لگ رہا تھا کومنٹ کر کے بتائیے آپ ویڈیو اچھی لگی؟